ہی گائز ویلکم اور ویلکم بیک ٹو نوٹی سٹیچز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پلین کرتی کا ایک بہت سمپل اور سندر سا نیک ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں تو اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے میں نے کرتی کے کپڑے میں سے پندرہ انچ لمبا اور نو انچ چوڑا ایک ٹکڑا کٹ لیا ہے اس کے پیچھے میں نے فیوز پیپر چپکا لیا ہے اب ہم اسے پیچ میں سے فولڈ کریں گے اس طرح اور یہاں پر ہم گلے کا نشان لگائیں گے تو گلے کی چوڑائی میں لے رہی ہوں تین انچ اور اس کی لمبائی میں لے رہی ہوں سات انچ آپ گلے کی لمبائی اور چوڑائی اپنی میجرمنٹس کے حساب سے لے سکتے ہیں اب ہم گلے کی شیپ ڈرو کریں گے تو یہاں سے اوپر کی طرف دو انچ پر ہم نشان لگائیں گے اور یہاں سے اندر کی طرف پوائنٹ سیون فائیو انچ کی دوری پر نشان لگائیں گے اور ایک وی شیپ ڈرو کریں گے اب اوپر کی طرف ہم ایک گول گلہ ڈراؤ کریں گے اس طرح جوک کی ہیلپ سے بلکل اچھے سے اس گلے کو ڈراؤ کر لیں گے اب ہم اس کو دوسری طرف فولڈ کریں گے اور اس کو ٹیپ کریں گے تاکہ یہ نشان دوسری طرف بھی ٹرانسفر ہو جائے تو یہ دیکھئے اس طرح سے گلے کا نشان دوسری طرف بھی ٹرانسفر ہو گیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے ڈراؤ کر لیں گے گلے کی شیپ آپ اپنی پسند کے حساب سے کوئی بھی بنا سکتے ہیں اب اس طریقے سے ہم اس کو فولڈ کریں گے اور نیچے سے ایک درچھی لائن ڈراؤ کر کے اسے کارٹ دیں گے اس طرح اب ہم تقریبا 1.25 انچ کی دوری پر درچھی لائنز ڈراؤ کریں گے اس طرح یہ لائنز آپ کو چوک کی ہلپ سے ہی ڈراؤ کرنی ہے تاکہ یہ دوسری طرف آسانی سے ٹرانسفر ہو پائیں اب ہم پھر سے اس کو دوسری طرف فولڈ کریں گے اور اسے ٹیپ کریں گے تاکہ یہ نشان دوسری طرف بھی ٹرانسفر ہو جائیں اب ہم ان لائنز کو بلکل اچھے سے ڈراؤ کر لیں گے تو یہ دیکھئے یہاں پر میں نے لائنز کو ڈراؤ کر لیا ہے اب ان لائنز کے اوپر اٹیچ کرنے کے لیے آپ اس طرح کا کوئی بھی گھوٹا یا باریک لیس لے لیجے بس اس چیز کا دھیان رکھے گا کی لیس یا گھوٹے کی چوڑائی بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے آپ چاہے تو اس سے باریک گھوٹا بھی لگا سکتے ہیں اور جہاں جہاں پر لائنز ہم نے ڈراؤ کی تھی بلکل اس کے اوپر ہمیں گھوٹے کو اٹیچ کرتے جانا ہے اس اوپر والی لائن میں گھوٹے کو میں نے بیچ میں اٹیچ نہیں کیا ہے کیونکہ یہاں پر گلہ بنے گا اور یہ بیچ والا حصہ کٹ چاہے گا تو اس طرح سے ہمیں گھوٹے کو فولڈ کر کے کونہ بنانا ہے اور اس کو سل دینا ہے میں نے یہاں پر گولڈن کلر کا گھوٹا اٹیچ کیا ہے یہ گھوٹا آپ کو الگ الگ کلرز میں بازار میں بہت آسانی سے مل جائے گا اتنی پتلی لیسز بھی آپ کو بہت آسانی سے مل جائیں گے جس میں کیا آپ کو اور بھی زیادہ اپشنز مل جائیں گے تو اس طریقے سے ہمیں اس گھوٹے کو بہت ہی صفائی سے اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہمیں یہاں پر کونہ بنانا ہے بلکل سینٹر میں اور اس گھوٹے کے دونوں طرف ہمیں سلائے لگا کر اس کو اچھے سے اٹیچ کرنا ہے تو یہاں پر گھوٹے کو میں نے اچھے سے اٹیچ کر دیا ہے اور سائٹ سے ایکسٹرا دھاگے کو کٹ دیا ہے اب یہ پیچ ہمارے پاس بن گیا ہے اب ہمیں کرتی کی رونگ سائٹ پر اس پیچ کو اُلٹا کر کے رکھنا ہے اور جو ہم نے گلے کے لئے نشان لگایا تھا بلکل اس کے اوپر اوپر ہمیں سلنا ہے گلے کے نشان کے اوپر سلنے سے پہلے ہم بیچ میں ایک سلائی لگا لیں گے تاکہ سلائی لگاتے ہوئے گلہ اپنی جگہ سے نہ ہی لیں تو اس طرح سے بلکل باریک بکھیے سے ہمیں یہاں پر سلائی لگانی ہے یہ دیکھئے سلائی لگانے کے بعد ہم اندر سے ایکسٹر کپڑے کو کٹ دیں گے اس طرح اور اب ہم اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے کٹس لگائیں گے یہ کٹس لگاتے ہوئے ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ سلائی والا دھاگہ نہ کٹنے پائے اب ہم اس کو اس طرح سے سیدھا کر دیں گے اور کسی نکیلی چیز کی مدد سے اس کے کونے باہر کی طرف نکال دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے کونے نکالنے کے بعد ہم اس کی کناری پر سلائی لگا دیں گے اس طرح سے کچھی سلائی لگا کر ہم کرتی کے ساتھ اس پیچ کو اٹیچ کر لیں گے یہ دیکھئے پیچ کو میں نے اچھے سے اٹیچ کر دیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر لیس اٹیچ کریں گے یہاں پر میں نے ریڈ کلر کی ایمبرویڈری والی لیس لی ہے اس کے اوپر لگانے کے لیے آپ اپنی پسند کی کوئی بھی لیس یہاں پر لے سکتے ہیں یہاں پر میں تھوڑی سی چوڑی لیس لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو تھوڑی پتلی والی لیس بھی لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے بلکل سفائی سے لیس کے کونے بناتے جانا ہے اور اسے اٹیچ کرتے جانا ہے یہ دیکھئے یہاں پر بھی ہم کونہ بنائیں گے اور سلائی لگا کر لیس کو اچھے سے اٹیچ کر دیں گے اب ہم اس لیس کی دوسری کناری پر بھی سلائی لگا دیں گے اس طرح اور یہاں پر بھی سلائی لگا دیں گے اور اس لیس کو بلکل اچھے سے اٹیچ کر دیں گے اس پیچ کے ساتھ ساتھ یہ دیکھئے لیس کو یہاں پر میں نے اچھے سے اٹیچ کر دیا ہے اور ہمارا یہ ڈیزائن بھی بن کر تیار ہو چکا ہے تو گائز آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں thank you so much for watching bye bye